اللہ جانے کتنی عزتوں والی چھاہتا رہے بی بی آپ کو عزتے خدا کرے یہ زمان سلامت رہے آئے مہم میری شہزادی راضی ہو یہ آنسو قبول ہوں یہ میار قائم رہے جکر حسین سننے کا جکر حسین کرنے کا اتنے بڑے بڑے سرداروں کے ہوتے ہوئے یہ حدیثِ قصہ ہے گھیر ساری دنیا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو نیا لگے تو مجھے معاف کر دیئے گا دھیر ساری دنیا سید اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ حدیثِ قصہ کب ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے پڑی جاتی ہے حدیثِ قصہ لیکن دھیر ساری دنیا یہ نہیں جانتی کہ حدیثِ قصہ کب ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے جس صبح جانا تھا میدانِ مباحلہ میں اس رات ہوئی ہے حدیثِ قصہ اللہ کرے آپ کا ہاتھ اُنچا رہے خدا کرے یہ میار قائم رہے گفتگو سننے اللہ مہر چاہیے اقوال مجھے ذہنی یک سوئی میرے طرف رکھئے گا بی بی آپ کو عزت دیں معافی چاہتا ہوں بیٹا بی بی آپ کو عزت دیں مباحلہ کے میدان میں جانے کے لیے وحدت نے نبوت سے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فکل ان نصارہ سے فرما دیجئے تالو آو ندعو نداد ابرالا وابناکم ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو شاباش نسانا ونساکم ہم اپنی مسطورات کو تم اپنی مسطورات کو یعنی سیغا جمع کہے بھرے شہر سے جتنی سچی ملیں وہ لے جاؤں شاباش شاباش ہزاروں دن جی ہو شاباش میرا بچہ مولا عزت دیں کیا کہنے آپ کے سننے کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد روک پوک نہیں ہے منع نہیں ہے ایک شہدادی لے جا دو لے جا تین لے جا ایک عورت لے جا چار عورتیں لے جا نساء نا جمع کسی کا ہے شہر بھر میں تھوڑا ہاتھ کھولنا میرا چاند آپ سے کہہ رہا ہوں جتنی سچی ملیں لے جاؤں انفسنا وانفسکم فرمایا ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤں سمان اب تحل فنج اللانت اللہ حلل قاذبین پھر مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی لاتے ہیں یہ جو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ نبی نے بیٹی کی دروازے پہ آکے کہا انہی حجز وفی بدنی زوفہ میں زوف محسوس کرتا ہوں اپنے بدن میں خدا نہ خواستہ یہ ایسا زوف نہیں تھا جیسا ہمارے بزرگوں کو ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پھر انجیکشن لگتا ہے میتھی کو پاہ لگتا ہے طبیعہ چھیک ہو جاتی ہے زوف ختم ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ یہ ایسا زوف نہیں تھا محمد کو یہ سوچ سوچ کے زوف تھا کہ جب میں صبح میدان مباحلہ میں جاؤں گا تو سیرے ہیں سارے جمع کے اب ناناں ڈھر سارے بیٹے لے جا نساناں ڈھر ساری مستورات لے جا انفساناں ڈھر سارے اپنے جیسے لے جا زوف یہ تھا کسے لے جاؤں کسے نہ لے جاؤں آپ کا بہت شکریہ بی بی آپ کو عزت دے خدا کریں یہ چہرے سلامت رہیں راضی دیئے گا حکم آپ کا بورا ہو گیا سنمیہ وعدہ تم سے بورا ہو گیا زوف یہ تھا کسے لے جاؤں ایک قدم اور آگے تھوڑا سا اور میرے معنی کرو چلو تھوڑے کچھ لوگ آنے شروع ہو گئے تو ماحول بہتر ہو گیا زوف یہ تھا کسے لے جاؤں اور کسے نہ لے جاؤں کوئی کہے گا میرا بیٹا لے جاؤں کوئی کہے گا میرا بیٹا لے جاؤں کوئی کہے گا وہ بی بی لے جاؤں وہ بی بی لے جاؤں وہ لے جاؤں وہ لے جاؤں وہ رشتہ دار لے جاؤں وہ رشتہ دار لے جاؤں تو محمد کوئی زوف یہ تھا کس کس کو لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں کوئی روٹ جائے کوئی مان جائے محمد کے زوف کا علاج ہے بطول کی چادر ایک رات پہلے حدیث قصہ کر لے جو چادر میں آ جائیں انہیں لیں نہ آپ کے سننے کے کیا گئے نہ آپ کے بولنے کے کیا گئے میرمانی آپ کی بہت شکریہ جو چادر میں آ جائیں یہی ہوا بیٹی کے دروازے پہ رکے دستک دی ممکنات کی مالکن باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی دیر سارا شکریہ اس بندے کا جو اس جملے پہ بولا ہے ممکنات کی مالکن باپ جی باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی میری شہدادی دروازے پہ آگئی بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے بیٹی سے پوچھ کیا ہے فرمائنا باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے رسول پہ واجب ہے بطول سے پوچھے شاہداد آپ جیئے آپ بھداروں پر اسیئے یہ ماحول سلامت رہے یہ اچھی بار سننے والے بچے سلامت رہے بہت شکریہ بی بھی آپ کو عزت دیں میں رسول پہ واجب نہیں وہ بطول باپ پہ واجب نہیں بیٹی سے پوچھے رسول پہ واجب ہے بطول سے پوچھے بیٹا میں زوف محسوس کر رہا بابا میرے لئے کیا حکم ہے ایتینی بلکسال یمانی مجھے اپنی یمانی چادر اوڑ دے ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نانوے نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بدول گئے یہ تو ہاتھ اٹھایا نہ ہوتا آپ نے یہ ہاتھ اٹھایا ہے تو پھر میری مدد کرنا منتظر گھڑی مجھے روک رہی ہے دل مجھے کہہ رہا ہے ایک جملہ میں اور ضرور پڑھوں گا تمہاری مرضی سنو نا سنو بولو نا بولو ایک جملہ حسن بیٹا میرا پڑھنے پہ دل ہے میرے سادے کی مام نے سرکار جابر سے پوچھا جابر کہاں جا رہے ہو مولا کربلا جا رہا ہوں فرمایا جابر جب واپس آنا نا تو تھوڑی سی خاک شفا لیتے آنا کچھ دنوں سے ہماری طبیعت ناساز ہے اب کون بتائے کہ یہ ماں بیٹا کیا ہیں ماں کی چادر سے رسول شفا لیتا ہے بیٹے کی مٹی سے امام شفا لیتا ہے بہت شبیہ بہت مہمانی اللہ عزت دے آپ کو خدا کریں یہ ہاتھ اوچھی رہیں خدا کریں یہ چہرے سلامتی رہیں بی بی فرما کہ میں نے چادر اٹھائی بابا کے تن پہ تان دی بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے میں آگیا تمہاری مرضی مرابت گفتگو میری تمام ہوگی بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے میں آگیا لمحہ گدرہ حسن چادر تلے حسین چادر تلے علی چادر تلے خود سیدہ چادر تلے ایک بطول کی چادر میں پانچ محمد آگئے بی بی فرماتی میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے پکڑ کے یوں آپس میں ملا دی تو وہ جو عمران بیٹا اور پھر اعلان کر دیا اللہم اللہم ہاولای اہلو بیٹی و خاصتی و حمتی لحمہم لامی و دمہم دمی یولیم لیمہ یولیمہ و یازن لیمہ یازنہم آنا حرب لیمن حربہم و سلم لیمن سالمہم و عدوم لیمن آدہم و محب لیمن حبہم انہم منیوان امنہم فاجل صلوات کا برقات کا و رحمت کا و فرانہ کا و رزوانہ کا علی کے گھر بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کے لیے محمد کو جس کی چادر کا سہارہ لینا پڑے اسے شریعت میں بدگول کہتے ہیں اللہ اکبر نبی چادر تلے علی چادر تلے سیدہ چادر تلے حسن چادر تلے حسین چادر تلے فقال اللہ تبارک و تعالی یا ملائکتی و یا سکون سماواتی انہی ما خلقتو سما مبنیتن والا ازمدیتن والا کمر مرینن والا شمسن مزیتن والا فلک یدورو والا بارنجری والا فلکن یسری اللہ فی محبت ہا اولائل خمسة اللذین ہم تحت الکسا بہانے کی اس بارگاہ سے لے نجف تک جہاں تمہاری تسلی ہو شوقت جانے کو تیار ہے میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے ہو آسوان بالو میں اللہ کہہ رہا ہوں میں یہ نہ بناتا 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 اگر یہ نہ بناتا ادا کرے یہ ہاں بچہ رہے ادا کرے یہ میار قائم رہے ادا کرے بات سننے کی یہ صلاحیت قائم ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا سبا اور چمنہ ہوتے ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں حضیثیں کے ساتھ سامنے رکھ دو لوگت کی کتاب میں سامنے رکھ دو ترجمہ غلصہ پہ تو جائے گولی مار دینا میں نہیں کہہ رہا ہوں فتوہ اسی پہ وہ کہہ رہا ہے نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا سبا اور چمنہ ہوتے میں کوئی شاہ بھی نہ خلق کرتا اگر میرے پانجتانی مہربانی دو مرتبہ تشریف آوری ہے سید الملائکہ کی حدیثیں کے سامنے پہلی بار صرف پیغام لے کے آئے ہیں دوسری بار کچھ سامان لے کے آئے ہیں اور جانتے تھے نبی کے یہ سامان کیا ہے ہم نہیں جانتے تھے منتظر میری یہ بات بیٹا یاد دکھنا ہم تک یہ سچ پہنچانے کے لیے نبی نے سرکار جی بری لیمین سے پوچھا ہے ماہ دا یہ کیا لائے ہو اس نے کہا حاضر کفرن و کافورن من الجنت یہ جنت کا کفن ہے جنت کا کافور ہے اللہ فرما رہے ہیں قسم ہو علا خمسہ تن اس کفن اور کافور کے پانچ ٹکڑے کر دو حصہ تن لک ایک ٹکڑا آپ کا ہے حصہ تن لے علی ابن عبی طالب ایک ٹکڑا علی کو دے دو حصہ تن لے سیدہ ایک ٹکڑا اکیلی بیٹی کو دے دو کتنے ٹکڑے ہوئے تھے بھالو بھالنے والو پانچ اللہ فرما رہے ہیں ایک ٹکڑا اپنے لیے رکھ لو ایک علی کو دے دو ایک بطول کو دے دو باقی ٹکڑے کتنے بچ گئے دو جب ہیل کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے حصہ تیاریل حسن دونوں ٹکڑے حسن کو دے دو اللہ اکبر مسائب تو میں دے سارا پڑھ لیوں اللہ کرے تجھے کسی اور غم میں نہ ہونا ادا کرے یہ آنکھیں سلامت رہیں یہ میار قائم یہ نمازی ماں تھا سلامت ہو جیو شرافت سلامت رہو مولا ذکر کی اور تاثیر عطا فرما حصہ تین لیل حسن دو ٹکڑے حسن کو دے دو نبی نے کفن اور کافور کے حصے کر دیئے ایک اپنے لیے رکھ لیا ایک علی کو دے دیا ایک بطول کو دے دیا دو حسن کو دے دیا کفن بھی ختم کافور بھی ختم دیاں میں ٹھین سن دیا بھین جنہاں بہنہاں بھیراواناں پیار ہے تو ساں آئے کریا ہے میں اس میں پیروں پڑ گیاں بندیاں غور نہیں کیتا میں کہے کفن بھی ختم کافور بھی ختم زینب نے حسین کو دیکھا یہ انہاں بہنہاں بتائے میں گل پہ کرتا او ماتم قبول ہوئی ہے عوضہ داری قبول ہوئی صدقے ہو تیرے ماتم تو زینب نے حسین کو دیکھا حسین نے بہن کو دیکھا ایک ہی وقت میں دونوں بہن بھائیوں کی آنکھوں سے آنسوں نکلے تڑپی ویری شہزادی باپ کے بہن پہ ہاتھ لکھے کہا بابا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا آئے اپنے لئے رکھ لیا مجھے دے دیا علی کو دے دیا حسن کو دو دے دیئے حسین کو ایک بھی نہیں دیا بابا کبھی کبھی آپ میرے بچوں سے پیار کرتے تھے نا تو آپ حسن کا مو چومتے تھے حسین کی گردن چومتے تھے میں سمجھتی تھی لارڈ کر رہے ہیں کبھی کبھی آپ میرے بچوں کو بلاتے تھے تو آپ کہتے تھے حسن امیر ہے حسین غریب ہے میں سمجھتی تھی لارڈ میں کہہ رہے ہیں آج مجھے یقین ہو گیا حسن امیر ہے حسین غریب ہے امیر کو دو دے دیئے ہیں غریب کو ایک بھی نہیں دیا لبوانے آلیاؤں لہور آلیاؤں میلیس میری مگئی دور دور دیزدہ دار مہمان بیٹھ رہے ہو منتظر جی میری گال سمجھ لیئے ایک باری ہائے کرنیئے تھے میری اس نوکری تھی حسن پتہ راضی رانا مہو کھاؤ کے آیا وعدہ پورا ہو گیا کفن ختم کافور ختم نکلا موں سے میری شہزادی کے چھوٹا سا تھا حسین اپنا چھوٹا سا امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں میں غریب ہوں مجھے کفن کوئی نہیں دے گا میں غریب ہوں مجھے کفن کوئی نہیں دے گا میں نے بڑے آرام سے کہا ہے تم نے بڑے آرام سے سنا ہے محمد نے بلا لیا حسین کفن اسے دیتے ہیں جسے کوئی غسل دے اللہ اکبر جو بہت امیر ہو وہ ہاتھ نہ مارنا بھی حسین کفن اسے بیٹھ جو بیٹا بیٹھ جو میں مسائب پڑھوں بیٹھ جو کفن اسے دیتے ہیں جسے کوئی غسل دے کافور اسے دیتے ہیں جسے کوئی کفن دے یہ جو بہنیں بیٹھیں ہیں جن سے گھر میں جا کے اس جملے کی قیمت پوچھنا اور میری گفتگو پہ راضی رہنا بہن نہیں سن سکتی بھائی کا غم حسین دو رہا تھا نا ہر وہ بندہ جسے میرا لفظ سمجھ آ گیا وہ سارا دن یاد کر کے روتا رہے گا حسن میاں جملہ سمجھنا حسین دو رہے تھے نا چھوٹی سی چار سال کی زینب آگے بڑی بھائی کے دامن میں ہاتھ ڈل گئی تھی حسین تو رونا یہ سارے امیر ہیں ہم دونوں غریب ہیں حسین تو رونا یہ سارے امیر ہیں ہم دونوں غریب ہیں ان میں کوئی سید الانبیاء ہے کوئی سید الولیاء ہے کوئی سیدت النساء ہے تو کربلا کا مسافر ہے میں شام کی میں شام کی قیدن ہوں بھائی رونا میری مائیں بہنیں بیٹیاں تم ماتم کرنا شاید مردوں کو سمجھ آئے نہ ہے بھائیہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں جس دن تجھے کفن کی ضرورت پڑی نہ اور تیرے پاس کفن نہ ہوا میں تجھے اپنی چادر کا مہیلی سے میں پڑ گیا جملہ میں آخری کہہ رہا ہوں تیری مرضی تم ماتم کرنا کر میں تجھے اپنی چادر کا کفن دوں گی قیامت آگئی اس وقت مدینے میں جب حسین نے چھوٹی چھوٹی باہیں پھیلائیں بہن کو سینے لگا کے فرمایا زینب دعا مانگ اللہ کرے جس دن میرے پاس کفن نہ ہو تیرے پاس چادر ہو ایسا نہ ہو میں کفن کا مہتاج رہ جاؤں تو چادر کا سوال کرتی رہے شرابیوں کا حجوم ہو بے غیرتوں کا مجمع ہو لوگ ڈھول بجاتے رہے تو ایک ایک موڑ پہ رکھ کے کہتی رہے اور مجھے چادر دے دو اور میں سچی ماں کی بیٹی ہوں اور میں وعدہ کرتی ہوں میں اگلے موڑ پہ کائنات کی ملکن آپ کا گریہ وصوب